دبائی سے آسیم صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بدنظری کی وجہ سے کچھ خیالات منتشر رہتے ہیں دبائی میں ظاہر ہے بدنظری کے بڑے مواقع ملتے ہیں تو کہتے ہیں جب پشاپ کرتا ہوں تو کچھ پہلے قطرات آتے ہیں سفید کلر کے کیا اس سے غسل فرض تو نہیں ہو جاتا دیکھیں حدیث میں اس سے ہوا ثابت ہے اور اس پر رجمہ ہے کہ منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے اور منی اس طرح نہیں نکلتی کہ پشاپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائے بلکہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہے اس کے بعد جب انسان کی شہوت عروج پہ پہنچتی ہے اس کے بعد جب وہ ڈسچارج ہونے لگتا ہے تو پھر وہ قطرے نکلتے ہیں تو اگر پشاپ سے پہلے یا بعد میں آپ کو سفید قطرے آ رہے ہیں تو وہ منی کے قطرے نہیں ہوتے اور ان سے غسل فرض نہیں ہوتا جو نورملی نوجوانوں کو آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا البتہ وہ قطرے نکلنے سے وضو بھارال فرض ہو جائے گا یعنی وضو ٹوڑی جائے گا وہ تو ویسے بھی پشاپ سے ٹوڑی جاتا ہے وضو ولیمہ وغیرہ رات میں مسنون ہے یا دن میں کیا تقریب خاص طور پر ولیمہ وغیرہ اچھا ولیمہ وغیرہ رات میں کرنا سنت ہے یا دوپہر میں کر سکتے ہیں زین صاحب امریکہ سے اس میں کوئی قید نہیں ہے چاہے رات میں کریں چاہے دن میں کریں چاہے صبح کا ناشتہ کھلا دیں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے بس دن یا رات کی کوئی قید نہیں ہے البتہ ویسے میں میڈیکلی ایک بات کہتا ہوں کہ دن کے کھانے کو فروغ دینا چاہیے کراچی میں رات کے ولیمہ ہو رہے ہیں بہت لیٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت لوگ دنیا سے جا چکے ہیں رات کو بارہ بارہ بجے جب مرغن غزائیں کھا کے آتے ہیں لیٹتے ہیں اس کے بعد بہت سارے کیسز ہوئے ہیں کہ صبح پھر پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی وہ ایسا سوئے کے سوتے ہی رہ گئے ساری دنیا کے ڈاکٹر حکیم اس پر متفق ہیں کہ رات کا کھانا لیٹ کھانا یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دے جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فیزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں یہ تو شام سات بجے کے بعد کہتے ہیں کہ کھاؤ ہی نہیں کچھ بھی تو بڑی بیماریاں پھیل رہی ہیں تو اس بیس پر کیونکہ صحت بنانے کا حکم ہماری شریعت نے بھی ہمیں دیا ہے تو اس بیس پر دن کے کھانے کو فروغ دینا چاہیے راتوں کے ولیموں کو ترک کرنے کی اگر کوئی مہم چلاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے اس بیس پر کوئی دن کا کھانا رکھے کہ رات کے کھانے کی وجہ سے جو ظاہر ہے بہت کھاتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے یہ ولیمے میں ظاہر ہے کوئی دالچاوال تو کھلائے گا نہیں مرغن غزائیں ہوں گی پھر لوگ نان اور پتہ نہیں کیا کیا اور پھوڑتے کس طریقے سے آپ کو پتا ہے کھانا تو کہتے نہیں اس کو تو پھوڑنا کہتے ہیں اس کے بعد پھر نا واکنگ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں جا کے پڑھ جاتے ہیں بس طرح پہ کولیسٹرول بڑھتا ہے دل کی بیماریاں وغیرہ وغیرہ توندے نکل رہی ہیں جو حال ہو گیا ہے تو یہ راتوں کے ولیموں نہیں یہ سب کی ہے ہمیں یاد ہے پنجاب میں ہم جب بچپن میں جایا کرتے تھے تو دن میں ہی ولیمیں ہوتے تھے برات کے کھانے ولیموں کے کھانے سارے دن میں ہوتے تھے کراچی میں رات میں ہوتے تھے تو کوئی بھی رسم پہلے کراچی میں آتی ہے اس کے بعد پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے وہ تو اب کراچی کی دیکھا دیکھی پنجاب میں بھی رات کی دعوتیں شروع ہو گئی ہیں کراچی میں رات کو لوگوں میں دیر سے سونے کا معمول ہے صبح تو نہیں کہہ سکتے دوپہر ایک ایک بجے دکانیں کھلتی ہیں ہم پنجاب جاتے تھے لوگ جلدی دکانیں بند کرتے تھے اور صبح صبح دکانیں کھول لیتے تھے لیکن کراچی کو دیکھ دیکھ کے وہاں بھی دیر دیر تک دکانیں کھل رہی ہیں اور دن میں دیر سے مارکیٹیں کھل رہی ہیں فیشن بن چکا ہے یہ ترقی آفتہ ہونے کی علامت بن چکا ہے کوئی آدمی رات جلدی سو جاتے ہو لوگ کہتے ہیں پینڈو ہے بے وقوف آدمی پتہ نہیں کہاں سے آئے پڑے لکھے لوگ تو چھے چھے رات کو جو ہے نا تین تین بجے تک جاکتے ہیں اور چار چار بجے جا کے پھر سوتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ اتنا پڑا لکھا ہے کہ دوپہر ایک بجے سو کے اٹھتا ہے یہ ایک موڈرن ہونے کی علامت سمجھی جانے لگی ہے جو انتہائی درجے کی بے وقوفی اور حماقت ہے تو بہرحال دن کے کھانے کو فروغ دیں یہ زیادہ اچھا ہے شریعت کے لحاظ سے بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی ہم کو سیدھے رستے چل ہا موسیقی